لگے آتھوں ایک مثال دے دیتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے رشاد فرمایا الموت تخفت المؤمن موت مؤمن کے لیے تحفہ ہے اب کوئی بندہ کہہ یہ میں نہیں مانتا کیوں بھائی تحفہ کہتے ہیں اچھی چیز جب ملے تو اگلا خوش ہو جائے آکڑا تحفہ تھے تو ساہی باندھو گئے نے کیا جواب ہے کوٹھےڑی سرکار ہیں جی بگڑ دیجئے سمجھا رہی ہے انہیں گنا جیسے وہ موں پھٹے اور موں کی بابا سیرے اور بک بک کرتا ہے ٹھیک ہے وہ کہہ سکتا نہیں ہے مطلب ہی کوئی نہیں سنیا نے جناب بنا لے آتے تھے گل ہی کوئی نہیں تو فلانا جیسے جو بات سمجھ میں نہیں آتی کہنا میں تو مندہ ہی نہیں اببا بھی کوئی شہ نہیں امی بھی کوئی شہ نہیں باقی بھی کوئی شہ نہیں ہے ہی کوئی شہ نہیں توجہ ہے نا آپ ادرات کی بس ایک لیا کوئی شہ نہیں نہیں بھائی جان اگر تمہیں سمجھنے اب وہ قرآن پڑھ سکتا ہے نا آگے کہ فرما دیا موت مومن کے لیے تحفہ ہے وجات سکرات الموت موت بڑی سختیوں والی ہے جب آتی ہے یہ قدیس پاک میں یہ بھی ہے حضرات علماء پڑھے لکھے بیٹھے ہوئے ہیں فرمایا کہ جب موت آتی ہے دو صورتیں ہوتی ہیں بندہ کافر ہو فاسق و فاجر ہو تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے مل مل کا کپڑا بیری کے درخت کے اوپر پھینکا جائے اچھا پا ہوں دا نا چھاپا بیری دا یہ دے اتے سٹ کے مال مال دا کپڑا کھچو تو لیرہ لیرہ ہو جاندہ جے فرمایا اس طرح اس کا جسم بلکل ختم ہو جاتا ہے بلکل لیرہ لیرہ ہو جاندہ ہے اور اگر بندہ مومن ہو سمجھا رہی ہے فرمایا اس کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے نا اس کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے اب اس نے ایک طرف کو پڑھا ہے بندہ ہے مومن آلی گالتے ہیں بڑی کوئی نہیں تو اب وہ یہی کہے گا نا تم کہتے ہو مہت طرفہ ہے مومن کے لیے تو یہ کیسا طرفہ ہے کہ جناب بندہ دا صاحب بندہ ہو گیا سارے کارالے روندے پہنے ایتھے جناب ایک بندہ کبریٹ ٹور گیا ہے کہ تُس ہی کہن دیو مومن وہاں سے طرفہ ہے ایک نہ طرفہ ہے اب چونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے استادوں کے پاس بیٹھا ہی نہیں ہے وہ کیا بتلائے گا کیا سمجھائے گا کیسے سمجھائے گا فتنہ ہی فتنہ ہوگا جبکہ ہمیں فتنوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے اور یہ فتنوں سے ایک ہی صورت میں تاد کے بغیر جو کہتے ہیں نا میں پانچ واری ترجمہ پڑھ لیا میں سات واری پڑھ لیا میں انہی واری پڑھ لیا انہوں نے اے حال ہوں دا جی موت مومن کے لیے توفہ ہے وہ کہتے ہیں نا میں نوں سمجھ نہیں ہوں دا کتا توفہ ہے توفہ تھے اندھا چنگیش ہے یہ جنالت صاحب باند ہو گیا پچھلے روندے پہنے کار دفر کاروبار ٹھپ ہو گیا جد وہ چلا گیا ایک کرا توفہ ہے اب یہ وہ بندہ ہے جس نے کبھی پڑے ہی نہیں کسی استاد کے پاس بیٹھ کر اس کو کیا پتا ہے اس کا مطلب کیا ہے سمجھا رہی ہے موائز نیمیہ کے اندر مفتی احمد یارخان نیمی رحمت اللہ تعالیل ہے آپ فرماتے ہیں یہ کئی ایسے گزرے ہیں جن کو یہ مسئلہ نہیں سمجھ آتا تھا ایک شخص تھا اس کو یہ مسئلہ نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ موت مومن بندے کے لیے کیسے توفہ ہے تو اس کو اب یہ بات بڑی سوئے یہ موائز کے اندر مفتی احمد یارخان نیمی نے لکھا ہے فرمایا وہ نہ بڑا پریشان تھا روتا تھا کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے کئی اگر پڑھتے بھی ہیں نا تو پھر سرات مستقیم کو بھی تلاش کرنے کی جستجو رکھتے ہیں وہ اپنا فلسفہ اگلے پر مسلط نہیں کرتے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ اکلے کل ہوں اور مانو اس کو نہیں اب ہوا کیا وہ روتے روتے جب سو گیا آنکھ لگی تو لگ مدینے والے سے گئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جلوہ گری فرمائی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ تجھے یہ مسئلہ کوئی نہیں سمجھایا کہ موت مومن کے لئے کیسے تحفہ ہے عرض کی حضور مجھے یہ مسئلہ نہیں سمجھایا فرمایا سورہ یوسف پڑھ لینا یہ مفتی صاحب لکھ رہے ہیں وہ اٹھا اس نے سورہ یوسف پڑھی لیکن اس کو پھر کوئی نہیں سمجھایا دوسرے دن پھر روتے روتے سو گیا آنکھ لگی تلاغ مدینے آرے دن آل گئے حضور نے پھر جلوہ گری فرمائی آقا مجھے مسئلہ نہیں سمجھایا فرمایا اچھا تجھے ابھی بھی نہیں سمجھایا اب یہاں پر آج کے بیٹھنے کا مقصد بھی حاصل کر لیجئے فرمایا پھر ایسے کرو فلان عالم کے پاس جائیے اور ان کو یہ ساری بات بتلائیے وہ تمہیں مسئلہ سمجھائیں گے اب یا نبی پاک خود بھی بتا سکتے تھے خواب میں جو آگیا ہے پیچھے گی رہ گیا ہے لیکن عالم کی طرف بھیجا کہ عالم ہی کچھ ہے ان کے پاس جاؤگے بیٹھوگے علم حاصل کروگے تب تمہارے پلے کو چھائے گا گھر میں بیٹھ کر ہی پڑھتے رہو گے تو سارے ہی مفکر بن جائیں گے فرمایا نہیں استاد والے مفکر بنو استاد کے پاس جاؤ علم حاصل کرو تاکہ تمہیں علماء کی قدر و اہمیت کا بھی پتا چلے اور وہ اٹھا صبح اس عالم کے پاس گیا جا کے اپنی دو راتوں والی خواب سنائی تو عالم رونے لگ پڑے کہ تو خوش نصیب ہے اگرچہ سادہ بندہ ہے پر ہے خوش نصیب آپ نے فرمایا اٹھا سورہ یوسف تو میں مسئلہ دکھاتا ہوں قرآن پڑھے آنے آگے میں ترجمہ نہ پڑھے مسئلہ ہی کوئی نہیں آپ نے فرما یہ آیت کھول اس نے ترجمہ شروع کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار فرمایا جب انہوں نے دیدار کیا نا تو اپنے ہاتھوں کے اندر پھال تھے انہوں نے چھوری چلائی تو اپنے ہاتھوں کو کار دیا کہندہ اے تھے تھے موتلی گلی کوئی نہیں تو مجھے تو سمجھی کوئی نہیں آیا تو وہ عالم دین کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن لبوں پر مسکرہ ہڑ تھی انہیں آنکھیں ڈاڑڈا ہی ساتھا ہیں سوجہ نہیں فرمایا آپ حضرات نے اوئے ڈاڑڈا ہی ساتھا ہیں انہوں نے کہا یہی تو مسئلہ ہے مجھے بچلائیے آپ نے فرمایا اچھا ہوں تینجھت کے طریقے نال دسنا پہنا ہے یہ ہوتا ہے استاد اے بطر لینہ پڑھ کے جہ سارے باندے نا تھی ہے تو انہوں مدر سے آن دی علماء دی لوڑی کوئی نہیں تھی پہنی اور یہ آقا کریم علیہ السلام آپ یہ نہ فرماتے کہ ہم معلم بن کے آئے ہیں اور یہ معلم کی فضیلتی آپ کے سامنے کوئی نہ ہوتی آخر یہ بھی ایک لائن ہے اور اس کو ماننا پڑے گا اس کے علاوہ دوسرا راستہ ہی نہیں ہے آپ گھر بیٹھ کے کبھی بھی نہیں سیکھ سکتے میری بات لکھ لیں آپ حضرات اب ہوا کیا اس نے کہا بتلائیے اس نے کہا بات یہ ہے آپ میں کوئی بیچے نہیں دیکھ رہا ہوں دائم بائیں دیکھنے والی حضرات یہ دروازے میں جتنے علماء ہیں وہ آگے آ جائیں جڑے باقی ہو بیٹھو تھلے ہوئے کاکی ہو بیٹھو تھلے چھتی کرو چھتی اصل میں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں تو میری طویعت میں خود تھوڑا سا پریشانی آ جاتی بھی چکر کی چالدہ پہ ہے ہاں جی بیٹھنے بیٹھنے زوہی بیٹھ جاؤ بھی اوہ وہاں چوری خلے بھے ہو ایک منٹ بھئی ایک منٹ میں آپ کو پورا موقع دیتا ہوں پر میری بات سن لیجئے میں نے آپ کے بھلے کے لیے یہ بات کہی ہے ادھر دیکھئے آپ ایسی باتوں سے بھی انجوائے کرتے ہیں نا تو پھر آپ کو ٹیسٹ یہ بھی دینا پڑتا ہے لیکن اصل مقصد کی طرف آئیے میرے بھائی انہیں کہا مجھے بتاؤ اگر عورت کا ہاتھ کٹ جائے اسے تکلیف ہوتی ہے بڑی ان دیئے پھر وہ کیا کر دی انہیں کہا روڑا پاؤں دی انہیں چھوڑی نہیں لگ دی جنہیں حال حال پاؤں دی انہیں آنکھیں پھر اے نا بی بیاں نے حال حال کیوں نہیں پائی استاد تھا نا انہیں کہا بی بیاں نے پھر کیوں نہیں روڑا پایا کندل ہے وہ یہ کدہ روڑا پاؤں انہیں یکھان دے سامنے تھے اس نے یوسف ہے انہیں کہلے آہی نکتہ ہے جنہیں یکھان دے سامنے اس نے یوسف ہو پہ جنہیں نو تکلیف نہیں ہوندی تے مہود دے ٹیم تے جنہیں یکھان دے سامنے اس نے مصطفیٰ آ جانا پھر انہیں درد کی میں ہون ہے کیوں بھائی کو سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی ہے اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر کوئی نہیں آئی آپ ادرات کو میرے بھائی یہ علماء ربانیجین کے پاس تمہیں بیٹھنا ہوگا اس کے علاوہ راستہ نہیں ہے ورنہ آپ تو منزل مقصودہ پہنچ نہیں سکتے بھائی جان ایسی سینکڑوں مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکتی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں لیکن یہ بطور تمثیل کے دو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں ارز کی تھا کہ آپ کو سمجھ آئے کہ کوٹھے والی سرکار جو ہوتی ہے جو کہتے ہیں میں بے کے پرد ہاں میں بہت ریجار سنٹر بنایا تو جو مرد ہی کر تیرا جاب استاد ہی کوئی نہیں ہے دیکھو نا نہیں جی نہیں آپ پہ ہونا چاہیدہ ہے بھائی جان اگر آپ نے علمی طور پر سہراب کرنا ہے تو دنیا کی سہرابی سے ہی تھوڑا اپنے آپ کو سکھلا لو کہ آپ کو طریقہ اختیار کریں دریا چلتا ہے دریا چلتا ہے دریا چلتا ہے اتر تینو نیر لینی پہنے نیر دے وچو تینو موگا لینہ پہنے یعنی کوئی تھوڑا سا سنس لیول بھی کام کرے نہ تو وہ بندہ سمجھ سکتا ہے نہیں یار یہ ایک نظام ہے اب یہ جو کوٹھے والی سرکار ہے یہ علمی یہ پتہ کیا کہتا ہے نہیں نہیں یہ مول بھی کہنے رہے ہیں کہ تُس ہی ساڑھے کل علم دین آسل کرو یہ چوندہ ہی نہیں تو انہوں کی سکالتا پتہ لگ گئے تو میں کہتے انہوں لگیا نا پتہ ماشاءاللہ پورے جاندیاں لنٹا او جاندیاں پہ یا سی شیطان انہیں روخہ اپنے آل کر لے ہیں کی فیدہ لبوی میں داستے سہینا اختلا وکرا انتشار وکرا جناب اپنی قبر و حشر وکری اور آئے دن زبان تیری لمی اندی جاندی ہے بزرگان دے خلاف سیابہ دے خلاف اہل بیعت دے خلاف کی لبا کی یہ سیوائے لانتا تو کسانوی تے داستنا اور آئے چک اگر امام آزم کے نام پہ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور امام احمد رضا کا نام سنتے ہی مچل جاتے ہیں حضور محدث آدم کا نام آئے تو ان کے دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے حضور امینِ ملت اہلِ سنت کا نام آئے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں بجا کیا ہے استادان دے چندے ہوئے نے استادوں نے سکھایا ہوا ہے اور یہاں پر بڑے شوق سے ابابی تے شاہی کوئی نہیں اپا آین بابیاں تو بہر بکریاں نہیں جے چڑھ دیا ہاں ہاں میں ایک بات آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ دوں اگر آپ کی توجہ ہو تو یقین فرمائیں یہ علماء کی محفلو مجلس ہے اس لئے بڑے بروقت تقدری شروع ہو گئی تو تُسی ساٹھے بارہ مجھے کہیں ہون سرما ہے اہلِ سنتوں دے پہنے یہ تو بڑے بروقت بیدار مقزی میں آپ ہیں تو آپ ساری بات سمجھ رہے ہیں میرے بھائی ایک بندہ تھا اس کی بیٹیوں کی جوان رشتہ نہیں گھار دا پہ کسی بندے پوچھے رشتہ نہیں دینا کہیں دا انہوں نے دے مانگے جڑا مونڈا آپ رشتہ لینے آبے تے آپ نے کسی بابے نو نو نا لے کے آبے خود میرے نلگال کرے انہوں نے کہا ٹھیک ہو گیا سارے مونڈے چاہ چاہ دے بیچے ایک دن ایک گیا انہوں نے کو شرط ایسی دسی پوری پوری نہ کر سگیا انہوں نے کہا چالو تینہوں نے رشتہ ملنا دوسرا تیسرا اچھا مونڈے اگگے بھی نہ دسن شرم دے مارے کہیں توں ٹرائی کر او کبھی توں کر ایک دن نا ایک لڑکا تھا اس نے کہا نمات تماشہ بنایا ہے پوریش ہے انہوں نے اگگے لائیا ہے تب جو ہے حضرات آپ پوریش ہے انہوں اگگے لائیا ہے انہوں چلا گیا ایک بزرگ دیکھو لوں چال کے کہیں دا بزرگا فلانے بندے دی بیٹی ہے او آ مسئلہ کہیں دا نہیں رشتہ منگن آنا مونڈا آوے بابا نا لے کے آوے انہیں کہا پتر بابیاں تو بغیر ایک کام نہیں ہونہ انہیں کہا پھر دسو اسی کیونٹ انہیں کہا بھی میں نے کسی طرح لکا لکو کے لے جا جڑی تینوں گال کرے نا پندرہ بھی میں نے دا ٹیم مانگ لئی تو کسی طرح مرکول آ کے مشورہ کر لیں چاہیے دے تیرا رشتہ نہ ہوئے تیور اسی بابے کا دیاستے ہوئے ہیں انہیں کہا ٹھیک انہیں ریڈی ہے کہیں دی تیار کیتی بیچ بابے نا لکا کے سرکار لے گیا چال کے کہیں دا ری میں رشتہ لینے آنا ہے انہیں کہا میری شارتے پوری کریں گا انہیں کہا سرکار دسو کہیں دا میرے کاردے سامنے نیر ویہ دا پہے ہیں انہیں کہاں جی کہیں دا ہے سویرے دو دو دی چلا دے رشتہ پہنے دے دے ہیں انہیں کہے یا ماری یہ کیری بلائی کیونٹ پر ہے جناب خیر کہیں دا ری میں انہوں کوئی سوچن دا ٹائم مل سکتا ہے انہیں کہا سوچ لے کہیں نا میں کھلی حواد جانا چاہنا وہ تو ریڈی دے بہی تو بابا لکائی بہی تھا ہاں ہاں ریڈی جو نے بابا لکائی سرکار باہر گیا نا تے ریڈی دے کول سرکار سرکار انہیں آکھے ہیں انہیں کہا پتر ہے تو گالی کوئی نہیں انہیں کہاں انہیں کہاں رشتہ تیرا پکا انہوں نے کہاں کیوں دا ہاں کہیں دا انہوں چالکے آخ بھی سویرے آٹھ ویج تو پہلو پہلو اپنی نیری چو اپنا پانی کٹ میں دو دالی نیر چلا ہوں نہیں ہے اے سویر تا ہی ٹائم ہی تیرے کلوں تے جے تو پانی نا کڑیا تے میں جہاں جا لے ہوں نہیں ہے توجہ تو نہیں نا فرما رہے آپ عزرات انہیں چالکے انہیں کہاں دن ہو گیا میں نو منظورے اچھا کیسے انہیں کہاں پر میری بھی ایک شرط ہے سویرے انہیں بجے تو پہلو پہلو تیرا پانی باہر ہونا چاہی دا نیر چو انہیں اے تو باہر پھڑ لئی انہیں کہاں لاغ دا ہے تیرے نال کوئی بابا آیا ہے اے تو وہ کام نہیں کر سکتا تیرے نال کوئی بابا آیا ہے اب آس ہم جائی آپ عزرات کو کہ کوئی نہیں آئی انہیں کہاں جی آئیے اور اس بزرگ نے جس کی بیٹی تھی ایک بات کہی اس نے کہاں اے شہر کے لوگوں اور رشتہ لین آلے ہو جوانوں میں تمہیں صرف یہ دیکھ رہا صرف حسن پرست ہو یا بابیاں دے نال بھی کو تعلق ہے تو اس نے کہاں میں صرف شرطے سلیے لگا رہا تھا کوئی تو جوان یہ کہے کہ جاہے تیرے رشتے نوں اسی لات مارنے یا اسی اپنے بابیاں تو بغیر تیرے بو ہے میں اس کو رشتہ دے دیتا لیکن تم نے تو ایک رشتے کی خاطر اپنے بابیاں نوں چھڑ دیتا جیڑا بابیاں نوں چھڑ دے بیگم نے ہی لاب دی جنت کی تو لاب جانی ہے اوہ بیٹھے ہو جڑے جڑے بیٹھے ہو ذرا جا کے سبان اللہ کہنے دا سواب ہے بابیدش ہے ہی گونی بابیدش ہے ہی گونی اوہ یار اگر اتنی ہمت ہے اوہ کوٹھے علی سرکار تو پھر یہ بخاری شریف کی حدیث نہ ہو میں ذمہ دار ہوں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پہلے میں تھوڑا سے زیادہ ہی جلال میں آ جاتا تھا جب سے میں بغداد شریف سے حضور ہو کے آیا ہوں تو میری طبیعت کے اندر ایک صوفیت کی رنگ آ رہا ہے اور اللہ کر کے پکا ہو جائے سمجھا رہی ہے میری بات کی تو ظاہر سی بات ہے عمر کے ساتھ ساتھ بندے کو بہت ساری چیزیں عطا ہو جاتی ہیں عطا ہو جاتی ہیں تو میں صرف یہ کہتا ہوں کوٹھیالی سرکار ہے اب دیکھو میں تلخی تو نہیں نہ کر رہا مسکرا کے تقریر کر رہا ہوں باقی بڑے نمبر داس نہ ہیں رفا جیدین دا آ نمبر آ کھڑے ہو کے پیشاپ کرنے دا آ نمبر آ پھلانے دا آ نمبر آ اہدہ بھی نمبر داس ہے یہ بخاری شریف میں حدیث نہ ہو میں ذمہ دار ہوں اور دو سے زائد مرتبہ نہ ہو ہم ذمہ دار ہیں